السلام علیکم جی پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ آپ کا میزوان سائم رشید پاکستانی زراد اس پر واقعی ایک نازک موڑ سے گزر رہی پچھلے ایک سال سے جو پیداوار کا حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے مکہی، گندم، چاول تمام فصلے جو انسی ہیں وہ کسانوں کو مفاد یا فائدہ دینے سے کاثر رہی اس سلسے میں جو سب سے بڑی کتاہی کی گئی ریاست کی جانت سے وہ حالیہ گندم کی فصل میں کی گئی اور تقریباً دو کروڑ تن گندم جونسی ہے جو کہ مارکٹ میں دستیاب ہوتی ہے چھوخت کے لیے اس کو بیعار و مددگار چھوڑ جائی اس میں سے کچھ گندم حکومت خریدتی تھی سواہی حکومت یا وفاقی حکومت خریدتی تھی اور باقی گندم پرائیوٹ سیکٹر خریدتا تھا لیکن جب سواہی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے خریدداری اسپیشلی پنجاب حکومت نے خریدداری نہیں کی تو مارکٹ میں واقفر پیداوار ہونے کی وجہ سے اور گندم کا ریٹ تھا پرائیوٹ سیکٹر نے بھی گرا دیا گندم ہماری تئیس سو چوبیس سو پچیس سو روپے من ملینز آف تنگ گندم جونسی ہے وہ کسان براہوں کے گداموں میں پڑی ہے سٹور میں پڑی ہے اور وہ لچارو مددگار ہیں کیونکہ جس قیمت پر گندم خرید کی جا رہی ہے اس قیمت کی اوپر تو ان کا جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی اپنی زمینیں ہیں ان کا جونسا خسارے میں ہیں وہ ان کی لاغت پوری نہیں ہو رہی اور جو ٹھیکے پہ تھی ان کا برا ہی حال ہے لوگ فصلے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اب محترمہ وزیراعلا صاحبہ نے اس میں بات کی کہ ہم نے کرپشن روکی گندم کی خریداری میں سرکاری محکموں میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی تھی اچھا یہ ایک جن کی منطق ہے یہ بالکل ہی غیر منطقی ہے بچلا آپ نے اس میں بیان میں دو باتوں کا اطراف کیا ایک تو آپ نے اس بات کا اطراف کیا کہ سرکاری ادارے جو ان سے ہیں وہ کرپشن کا جا رہے ہیں اور وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اس وقت آپ حکومت کر رہی ہیں آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا یہ آپ کا اطراف ہے اس میں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا رول آف گورنمنٹ نہیں ہے دوسری بات آپ نے کی کہ ہم نے اس میں جو سرکاری ادارے ہیں اس کے بجائے پرائیوٹ سیکٹر کو موقع دیا کہ وہ آگے بڑھے اور گندم کی خیداری کریں آپ نے ایک دم لاکر ہتوڑا مار دیا کسان کے سر پہ جاؤ اپنی جنگ خود لڑو ریاست کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے ریاست صرف اشرافیہ کی ہے اس کا عوام سے کسان سے کوئی واسطہ تو کوئی کوئی تعلق نہیں ہے دو کروڑ تن گندم جونسی بھکنی تھی اور اس کی قیمت اگر چار ہزار پر من جو قیمت رکھی گئی تھی اس کے حساب سے دیکھی جائے تو یہ تقیبر منتی ہے پچاس کروڑ منتی ہے اور چار ہزار سے اس کو ضرب دیتے ہیں تو یہ دو ہزار ارب روپیہ بنتا ہے میں نے جو اسیسمنٹ کی ہے کہ آپ کا اس ایک سٹیپ سے پاکستان کی اکانومی کو نقابل اطلافی رقصان پہنچے گا آنے والے وقت میں پہنچے گا مثل دو ہزار ارب روپیہ جو کسان کی جیب میں جاتا تھا جو کی اب سکڑ کے رہ گیا ہے سات اٹھ سو ارب رہ گیا ہے کیونکہ بہت سی گندم بھکی نہیں اگر بھک بھی جائے گی تو وہ لیٹ بھکے گی اور لیٹ ہٹ ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو جو گندم بھکی کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو ارب کی گندم بھک گئی دو ہزار میں سے ڈیر ہزار ارب کی گندم بڑی ہوئی ہے دو ہزار ارب جو آتا تھا مہی کے مہینے میں یہ پیسہ سرکولیشن میں جاتاque اور پیسہ اگلے سالت کے وقت تک بارے بار سورکل کھاتا تھا ہماری اکانوی کے اندر کسان نے گندم خرید کر پیسہ اپنے بھگھر میں نہیں رکھنا اس نے آرتی کو دینا ہاتھ ہے اس نے دیل کو دینا ہیоль سنے دینا ہو اس نے ڈیزل والے کو دینا ہے اس نے��ے ہائے دین لوے کو دینے Hunger پہ ریکو دینے اس نے بچی کی شادی کرنیا ہے وکیل کو دینے اصل ہے سو اب جو ہمارے پیشے تھے ان تو ہم نے یہ خالی دو ہزار ارب کا سائیکل کو نہیں روکا میرا داتی خیال ہے کم از کم بیس ہزار ارب جو کہ مجودہ ڈالر ریٹ دیکھا جائے اس کے حساب سے ستر بلین ڈالر بنتا ہے کہ ہماری اکانومی کو اس ایک سٹیپ سے پورے ایک سال میں ستر بلین ڈالر کا خسارہ ہوگا اور یہ وہ خسارہ ہے جو کہ ہماری اکانومی نے پچھلے چھے سے سات سالوں میں گین کیا ہے یہ ایک فیکٹر تھا دوسرا فیکٹر کیا ہوا پچھلے سال کوٹن لگی ایک چالیس لاکھ اکڑ پہ اس سال جب فارمر کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بھی دینے کے لیے کھات لینے سے کاثر ہو گیا کوٹن کی بیجائی کا موقع پچیس لاکھ اکڑ پہ رہ گئی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوٹن بھی ہماری چالیس فیصد پیداوار اگر پچھلے سال کی پیداوار ہی دیکھیں تو چالیس فیصد پیداوار ہمیں کوٹن کی بھی ہو جائے گی اس کے لیے آپ ہنڈرز آف ملین ایک ڈیر ارب ڈالر کی کوٹن امپورٹ کریں گے اس کا پیسہ کہاں سے آئے ایسا جال بنا جا رہا ہے معیشت کے اندر جس میں صرف جو پیسے والا ٹریڈر ہے اسی کو فائدہ ہو جو پریڈیوسر ہے جو کنسیومر ہے وہ تباہ برباد ہو جائے کون ہے یہ ملک کی معیشت سے کھیلنے والا فارمر سے ایک گنم اٹھائی جائے تاکہ فارمر اپنے گنے کی فصل تیل کی فصل کپاس کی فصل اور چاول کی فصل کے اوپر انویسمنٹ کر سکے مجھے تین سو ارب کا لون دیتے ہیں کسان کارڈ کے ذریعے وہ لون آپ نے دینا ہے کسان کو انپوٹس کے لیے لیکن خالی انپوٹس میں خاص بیج اور فٹ ذریعہ دیار تو شامل نہیں اس میں تو آپ کا لیبر شامل ہے بجلی کا بل شامل ہے ڈیزل شامل ہے آپ کے ایک 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 شامل ہے اور کسان کے اپنے روز بنا کے معاملات مجھے تو یہ چار کراپس ہی ہیں جو اس وقت لگی ہوئی ہیں ان کی صورت حالی مکتوش نظر آتی ہے چاول کی فصل رسک کے اوپر ہے کیونکہ ہمارے محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے جو صوبائی محکمہ جات ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں وہ صوبائے استحار دینے کے اور ایک عادی پیزنٹیشن دینے کے علاوہ کام نہیں کرتے یہ جو یورپین یونینٹ نے ہمیں کئی سالوں سے کہہ رہی تھی کہ جو نقصان دے جو بینڈ پروڈکٹ ہیں ذریعہ دیویات ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے تو محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی کہ اس کے اوپر کام کرتا گلی گلی دہات دہات علان کرواتا اور فارمنٹ کی میٹنگ کرواتا ان کو قائل کرتا اور ان پروڈکٹ کی امپورٹ کو بین کرتا جب یہ پروڈکٹ امپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں آپ کی پیسٹی سائیڈ کمپٹیز ان کو پیک کر رہی ہیں فارمولیشن کر رہی ہیں اور اس کو بیچ رہی ہیں تو آپ کی تنبیت تو بالکل کی سکھاتے میں نہیں ہے آپ یہ تمام عدویات بین پروڈکٹ کو آنے دیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی جھاڑی لگتی ہے میں محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کو کہہ رہا ہوں نگمہ ترین محکمہ ہے سیم ایکسٹینشن والا محکمہ ہے یہ تمام صوبوں کی بات کر رہا میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا ہاں دوچستان میں حالات خودے سے بہتر لگتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن میں اور لیکن ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے بچاروں کے پاس سندھ کا پنجاب کا بہت برا حال ہے کہ پیگے کا بھی یہی حال ہے پھر اس سلسلے میں حکومت کو فوری طور پر سٹیپ نیلنگ کی ضرورت ہے کہ تل کی جو مجودہ فصل ہے وہ پاس گندم اور چاول کی فصلوں کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں ہمیں اس میں فنانشل چینلز کو انوالل کرنا ہوگا بینکس کو انوالل کرنا ہوگا انڈسٹرز کو انوالل کرنا ہوگا تاکہ ویر ہاؤسنگ ہو سکے اور فارمر کو اس کا پیتہ ملے ورنہ اگلے سال آپ کی گندم کی کاش بھی مجھے کم لگ رہی ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کے مسائل کو حل کریں نہ کہ ان کے لئے مسائل پیدا کریں میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اقدام کرتا ہوں اندازے بیاں گرچے بہت شوق نہیں ہیں شاید کہ اتر جائے حکمانوں کے دل میں میری بار پاکستان زندہ بار موسیقی